پی ٹی آئی کو فیضاباد پر جلسے کی اجازت 56 شرائط کے ساتھ اجازت نامہ جاری جلے انتظامیہ نے پی ٹی آئی کو جلسے کا اجازت نامہ 56 شرائط کے ساتھ جاری کیا جس میں سب سے بڑی شیارت فیضاباد کو 26 ممبر کی رات تک خالی کرنا ہوگا جبکہ انتظامیہ نے راول پینڈی پولیس کو جلسے کے لیے تمام ضروری سیکیورٹی اقدمات کرنے کے اکامات بھی جاری کر دیئے اس حوالے سے جاری سرکاری نوٹفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ انگلینڈ کری کے ٹیم راول پینڈی کھیلنے کے لیے پہنچ رہی ہے چیئرمین پی ٹی آئی اور انتظامیہ سیکیورٹی داروں کے طے شدہ راستے کو استعمال کریں گے عمران خان جلسے سے پہلے اور جلسے کے بعد سنروف واری گاڑی استعمال نہیں کریں گے جبکہ علامہ اقبال پارک کو کارکنان کے رکھنے کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا نوٹفیکیشن میں مزید کہا گیا ہے کہ ریاست مخالف ناروں کی اجازت نہیں ہوگی ٹریفک پولیس کے جاری کردہ ٹریفک پران پر عمل درامل یقینی بنایا جائے گا اور کسی بھی جانی نقصان کے ذمہ دار جلسے کے انتظامیہ ہوگی جبکہ ڈرون کیاستعمال کی بلکل اجازت نہیں ہوگی راول پینڈی انتظامیہ نے اجازت نامے کی قابلیاں تمام متعلقہ اداروں کو بجوا دیں اسلام آباد میں مزید دو ماہ کے لیے دفاع 144 نافذ اسلام آباد کی ذمہ انتظامیہ نے مزید دو ماہ کے لیے دفاع 144 کا نفاذ کر دیا ہے اسلام آباد میں کسی بھی قسم کی ریلی جلسے جلوس یا اتجاج پر پابندی آئید کر دی گئی ہے اس حوالے سے جاری نوٹفیکیشن کے مطابق پانچ یا اس سے زائد افراد ریلی یا جلسے کے لیے ریڈ زون میں بھی جمع نہ ہوں نوٹفیکیشن کے مطابق دفاع 144 کا نفاذ 23 جنوری 2023 تک کے لیے کیا گیا ہے اسلام آباد میں پہلے سے نافذ دفاع 144 کی پابندی گزشتہ شام ختم ہوئی تھی علاوہ آزین وفاقی داروں لکومت کو اہم مقامات سے کنٹینرز لگا کر بند کرنے کا فیضہ بھی کیا گیا ہے فیض آباد کو چاروں اطراف سے کنٹینرز لگا کر مکمل سیل کر دیا جائے گا آج سے فیض آباد کو رال جو اور 26 نمبر جنگی سے داخلی راستے بند ہو جائیں گے فیض آباد سمیت اہم داخلی راستوں پر 20 ہزار نفری لگائی جائے گی وزیراعظم شباز شریف ترکیہ کے دو جوزہ دورے پر روانہ وزیراعظم شباز شریف صدر طیب اردوان کی دعوت پر ترکیہ کا دورہ کریں گے وزیراعظم اسٹنبول شپی آرڈ میں پاک بہریے کے لیے بنائے جانے والے پی این ایس خیبر کے کام کا بھی افتتا کریں گے وزیراعظم کی دورہ ترکی کے حوالے سے خبریں آئیں تھی کہ وزیراعظم نے ترکی کا اپنا دورہ منسوح کر دیا ہے تاہم وفاقی وزیر اطلاعات مریم مونک زیب نے وزیراعظم شباز شریف کے دورہ ترکی کے منسوح کی افعال کو تردید کر دی تھی انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ وزیراعظم شباز شریف نے دورہ ترکی کے منسوحی کا کوئی فیصلہ نہیں کیا وزیراعظم شباز چریف فرگٹ کی افتتاہی تقریب میں شرکت کے لیے جمعے کو ترکی روانہ ہوں گے حکومت نے آرمی چیف اور چیئرمن جوائنٹ چیف کی تقریریوں کے نوٹفکیشن جاری کر دیئے وفاقی حکومت کی جانب سے جاری گزر نوٹفکیشن کے مطابق سائر شمشاد مرزا کی جنرل کے عہدے پر ترقی اور بطور چیئرمن جوائنٹ چیف آف سراف کمیٹی تائناتی کا اطلاق ستائیس نومبر سے ہوگا گزر نوٹفکیشن کے مطابق سائر شمشاد مرزا کو تین سال کے لیے چیئرمن جوائنٹ چیف کے عہدے پر تائنات کیا گیا ہے نوٹفکیشن کے مطابق سرید آسیم منیر کی جنرل کے عہدے پر ترقی اور بطور چیف آف آرمی سراف تائناتی کا اطلاق 29 نومبر سے ہوگا جبکہ جنرل آسیم منیر کی بھی بطور آرمی چیف تائناتی تین سال کے لیے کی گئی ہے جنرل آسیم منیر 29 نومبر کو بطور ستر میں آرمی چیف کی کمانڈ سنبھالیں گے اس کے علاوہ بھی فاقی حکومت نے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا اور چیئرمن جوائنٹ چیف جنرل ندیم رضا کی ریٹائرمنٹ کے نوٹفکیشن بھی جاری کر دیا ہے نوٹفکیشن کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا 29 نومبر اور چیئرمن جوائنٹ چیف جنرل ندیم رضا 27 نومبر کو ریٹائرڈ ہوں گے واوڑا کا سپریم کورٹ میں جھوٹا حلف نامہ جمع کرانے کا اطراف پانچ سال کے لیے ناہل اگلہ الیکشن لڑ سکیں گے پاکستان طریقہ انصاف کے سابقہ نما اور سینیٹر فیصل واوڑا نے امریکی شہریت کے حوالے سے جھوٹا بیان حلفی جمع کرانے پر سپریم کورٹ سے غیر مشروط معافی مانگتے ہوئے سینیٹ کی نشید سے بھی استیفہ دے دیا چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر اطابندیال کی سر برائی میں فیصل واوڑا کے بیان حلفی سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی دورانے سما چیف جسٹس نے فیصل واوڑا سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ اس وقت قانون کے مطابق آپ روکن اسمبلی بننے کے اہل نہیں تھے 15 جون 2018 کو آپ نے امریکی شہریت ترک کرنے کی درخواست دی لیکن شہریت ترک نہیں کی تھی غلطی تسلیم کرتے ہوئے تو آپ موجودہ اسمبلی کی مدد شروع ہونے سے نہائل تصور ہوں گے جسٹس منصور علی شاہ نے پوچھا کہ شہریت ترک کرنے کا سرٹیفیکیٹ کب کا ہے اور اسمبلی رکنیت سے استیفہ کب دیا جس پر فیصل واوڑا نے بتایا ہے کہ دوری شہریت 25 جون 2018 کو ترک کی جبکہ قومی اسمبلی کے نشید سے استیفہ 30 مار 2021 کو دیا تھا چیف جسٹس پاکستان نے کہا ہے کہ فیصل واوڑا نے تین سال تک کمی اسمبلی کے رکنیت رکھی عدالت کا مقصد آپ کو یہاں بلا کر سرمندہ کرنا نہیں ہے لیکن آپ نے تین سال تک سب کو گمراہ کیا عدالت کے سامنے پہلے معافی مانگے اور پھر کہیں کہ استیفہ دیتا ہوں چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دیئے ہیں کہ اگر عدالت کے سامنے معافی مانگ لیں گے اور اچھی نیت سے استیفہ دیں گے تو نااہلی پانچ سال کی ہوگی استیفہ نہ دینے کی صورت میں آپ کے خلاف 62 ایف کے تحت کاروائی کی جائے گی فیصل واوڑا نے عدالت میں بیان دیا کہ میں عدالت سے غیر مشروط معافی مانگتا ہوں جھوٹا بیان حلفی دینے کی نیت نہیں تھی عدالت کا جو حکم ہوگا وہ قبول ہوگا موسیقی